یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں علم الگ چیز ہے کردار اور کریکٹر الگ چیز ایک ڈاکٹر بہت بڑا ڈاکٹر ہو کے کردار کے لحاظ سے غلط ہو سکتا ہے اور ایک رکشے اور ٹیمارٹر والا جاہل ہو کر کردار کے لحاظ سے ایک نمبر ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اور نظر آ رہی ہے ہوتا ہے وہ غریب دن میں دس روپے بیس روپے کماتا ہے مگر اس میں بھی کسی کو دھوکا نہیں دیتا اور ایک غریب دن میں لاکھ روپے کما رہا ہے پچاس ہزار اس میں حلال کے ہیں اور پچاس ہزار دھوکا دہی کے ہیں کیا یہ ڈاکٹر آج کل یہ کام کرنی رہے جب ڈاکٹر آپ کو دوہ لکھ کے دیتا ہے چند ڈاکٹروں کے علاوہ چند فیصد کے علاوہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے اکثریت ڈاکٹروں کی جو پڑی لکھی ہے جب وہ دوہ لکھ کے دیتے ہیں تو کیا وہ دیانتداری کے مطابق ہوتی ہے میڈیکل ریٹ والے جب ڈاکٹروں کو کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن آپ نے لکھ کے دینی ہے اس پہ آپ کو یہیے سہولتیں ملیں گی ڈاکٹر کے لیے حلال ہے کہ وہ ان سہولتوں کی خاطر ان بینیفٹس کی خاطر اپنے پیشنٹ کو وہ دوہ لکھ کے دے جب ایک فارمولا سستہ بھی ہے وہی فارمولا دوسری کمپنی کا مہنگا بھی ہے تو ڈاکٹر پر فرض ہے کہ وہی فارمولا جو سستہ ہے وہ سستہ والا لکھ کے دے اگر وہ مہنگا والا لکھ کے دیتا ہے تو ڈاکٹر کے لیے تحقیق اس کمپنی کا کیا ہو جائے گا ناجائز کیونکہ مریض جو آپ کے پاس آیا ہے وہ آپ کو سویزر لینڈ بھیجوانے کے لیے نہیں آیا کہ آپ وہ دوائیں لکھ کے دیں کہ کمپنی آپ کو باہر کے ویزے دیں وہ اپنی بیماری سستے میں ٹھیک کرنے کے لیے آئے اپنی جو آپ فیس لے رہے ہیں وہ تو بتا کے لے رہے ہیں وہ تو حلال ہے آپ پانچ سو لیں آپ ہزار لیں آپ پانچ ہزار لے لیں اس کو بڑھا دیں آپ کہ بھئی میں پیشنٹ کو چیک کرنے کے بلکہ میرے مطب میں میری کلینک میں داخلے کے انٹری فیس پانچ ہزار روپے لگا دیں آپ جس نے آنا ہوگا آئے گا نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا اس کے بعد جو آپ اس کو تعویز لکھ لکھ کے دے رہے ہیں اور وہ تعویز ایسا ہے کہ جو آپ کے قریب میں جو میڈیکل سٹور ہے وہاں سے ملے گا اور کہیں اور سے نہیں ملے گا کیونکہ میڈیکل والے سے بھی آپ نے کھانچا کھولا ہوا ہے یہ ہوتی ہے گھٹیا سوچ گھٹیا پن حالانکہ ڈاکٹروں کو اللہ نے کتنا نوازا ہے کوئی بھوک سے مر نہیں رہے کوئی قہد میں نہیں ہیں شعب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا کہ تم کسٹمر کو تھگا مت کرو اینی اراکم بخیرین تم قہد زدہ لوگ نہیں ہو ایک آدمی بچارہ بھوک سے مر رہا ہو گھر میں روٹی نہیں ہے بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی وہ کسی کسٹمر کو بے وقوف بنا لے کہ اس کے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے میں تھوڑا سا جھوٹ بول کے مال بیچ دوں تاکہ بچوں کے لیے سوکھی روٹی کا انتظام ہو جائے غلط تو یہ بھی ہے لیکن چلو بنیادی ضرورت پوری کر رہے ہیں نا فقہہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے دل برداشتہ ہو کے چوری کر لے تو ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس کا بھوک ایک ایسی چیز ہے جو مجبوری ہے جرم ہے چوری کرنا لیکن یہاں جرم کی نویت کم ہو گئی الحمدللہ ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے ڈاکٹروں کی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں کلینک سے الگ کم آ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر ہو اور بے روزگار ہو ہو نہیں سکتا اس کے بعد پھر لوگوں کو ٹھکنے کی کیا ضرورت ہے بھئی تھوڑا کم پہ گزارہ کر لو اور یہ سوچو کہ کتنا بڑا شعبہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو ہی علم ہیں ایک دین کا علم اور ایک میڈیکل سائنس کا علم کیونکہ اس میں انسانیت کی بے پناہ خدمت ہو رہی ہے ڈاکٹر اپنے پیشے کے ذریعے جننک کما سکتا تھا مگر اس نے اس پیشے کو جہنم خریدنے کا ذریعہ بنا لیا یہ نعمت کی ناقدری ہے تو کردار جو ہے نا کردار بھائی بار بار بتا رہا ہوں سب ایک جیسے نہیں ہوتے یہاں بھی کوئی دو تین ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوں گے ایسا نہ ہو میں کبھی ان کے پاس جاؤں تو کوئی الٹا سیدھر ٹیکہ لگا دیں کیا رہی ہے ہمارے خلاف اتنا بول رہا تھا تو میں ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت بیان نہیں سن رہے ہیں اور بعد میں بھی نہیں سنیں گے کبھی بھی نہیں سنیں گے وہ ان کی بات کر رہا ہوں جو بھی میرا بیان سن رہے ہیں یا قیامت تک کبھی بھی سنیں گے وہ اس میں داخل نہیں ہے